اسلام علیکم پرگرام براس ٹیکس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں آپ کی حوث سنا مہرات اور ہمارے دیفنس ٹوٹیجیک ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب اسلام علیکم زید صاحب پرگرام کا ٹاپک ہے ہندو زائنیزم انتریٹس ٹو پاکستان آج جسی پرگرام کا چھتا ایسا پیش کرنے جا رہے ہیں پچھلے پرگرام کو ہم نے کنٹلوٹ کیا تھا ڈسکس کرتے ہوئے بیئر نائنٹین ایٹی ان فاکت ہم نے اس پورے ایرا کو ڈسکس کیا تھا ایٹیز کو آج اسی سے آگے کی بات کریں گے پیت صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ انیالیس سٹارٹ کریں اپنا فارمیلی اور تھوڑا سا پچھلا سمیرائز کرتے ہیں دیکھیں ہنا ہم نے پچھلے پرگرام میں پرگرامیری نائنٹین ایٹیز کا ایرا ڈسکس کیا تھا that was the time جب پاکستان was aggressively engaged in افوانستان جہاد اور اس سارے دور میں پاکستان کی foreign policy ہماری defense policy دنیا میں ہمارا کیا رول تھا وہ تمام معاملات ہم نے پچھلے پرگرام میں ڈسکس کیے تھے آج اسی سے ہم نے آگے continue کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں ہم کرنا چاہیں گے دیکھیں ہمارے ہاں بڑی دقت یہ ہوتی ہے کہ سیاست پر اختلافات کی وجہ سے لوگ کسی بھی لیڈر کی اچھائیاں درگزر اور ignore کر دیتے ہیں اور اس کی برائیوں کو زیادہ اُبھارا اور اچھالا جاتا ہے پاکستان کو بعض تو ایسے لیڈرز ملے ہیں جن کا کوئی contribution نہیں رہا ہے پاکستان کو بہتر بنانے میں لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد سے لے کر 1957 تک تقریباً وہ ارہ ہمارا confuse دے رہا تھا لیٹرلی حال یہ تھا کہ مفلوج اور ایک اپاہج لوگوں کو بھی پاکستان کا صدر بنایا گیا اور جن کی حکومت لیٹرلی ان کی امریکن سیکریٹری چلاتی تھی کہ وہ ایسے مفلوج سربراہ تھے پاکستان کے جن کے الفاظ ان کی سٹاف کو سمجھ میں نہیں آتے تھے اور وہ امریکن سیکریٹری جو مرضی کہہ دیتی تھی وہ قانون بن جاتا تھا یعنی اس حد تک بھی ہمارا برا حشر ہوا بیچ میں فوجی حکومتیں بھی آئیں ہیں سیاسی حکومتیں بھی آئیں ہیں نہ کوئی فوجی حکومت مکمل بری تھی پاکستان کی پولیسیز کے حوالے سے نہ اس میں ساری خامیاں تھی نہ ساری خوبیاں تھی یہی سیاسی جماعتوں کا حال بھی رہا ہے اور سیاسی لیڈرز کا بھی ہمیں اگر پاکستان کی بہتری کے لیے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے تو ہمیں ان تاثبات کے اوپر اٹھنا پڑے گا ہمیں بڑے کھلے دل کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ ان تمام معاملات کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے لیڈرز نے کہاں پہ اچھائیاں کی پاکستان کے ساتھ اور کہاں برائیاں کی کیونکہ جب تک ہم تاثب کی آئندگ لگا کے ان معاملات کو دیکھیں گے اور سب سے بڑی کیجولٹی تاثب کی یہ ہوتی ہے حقیقت چھپ جاتی ہے سچ چھپ جاتا ہے نائنٹین سکسٹی فائی سے لے کے نائنٹین سیونٹی ون کے انوارمنٹ تک گوکیوب خان کا دور تھا اور اس کے بعد یہایا خان کا دور آیا لیکن ذلفقار علی بھٹو کا بڑا کردار تھا اس میں بڑا رول تھا ان کا تاجکن ڈیکلیریشن سے لے کے سیونٹی ون کے فال تک اور ان کا وہ کردار اس دور میں پاکستان کے لیے خاصہ تشویشناک تھا اس میں خاصی باتیں ایسی تھیں کہ جو سخت تابلے اتراز تھیں اور اس پہ خاصی آرگومنٹس خاصی بحث خاصی دیبیٹس لوگوں نے کی اور لوگوں کی اس پہ بڑی سخت رائے بھی ہے بہت ساری چیزوں پہ ہم نے اپنے جو پچھلے پروگراموں میں بہت ساری باتیں کی ہیں اس میں ذلفقار علی بھٹو کا بڑا رول رہا ہے مگر ہم یہ بھی کریڈٹ دینا چاہتے ہیں ذلفقار علی بھٹو کو کہ آج جو پاکستان کا دفعہ ہے آج جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے جو ایٹیز کے دہائی میں پاکستان نے سٹرنس حاصل کی جو مضبوطی حاصل کی اس میں بہت بڑا اور گہرا تعلق ذلفقار علی بھٹو کی اگریسیو پالیسیز کا بھی نیوکلئر پروگرام فورن ذلفقار علی بھٹو نے پاکستان کے بعد ملٹپل کام کی گو کہ اس سے پہلے جیسے ہم نے ارس کیا کہ سکسٹی فائیو سے سیونٹی ون کے دران ان کا کردار مشپوک تھا ان کی وجہ سے خاصا نقصان ہوا کیونکہ وہ ان سیاسی جماعتوں میں شامل تھے جنہوں نے ایوب کی مقالفت میں مجیب کا ساتھ دیا لیکن سیونٹی ون کے بعد ان کا کردار بدل گیا بلوچستان میں افغانستان کی طرف سے بغاوت برپا ہو چکی تھی اس بغاوت کو کچلنے کے لیے سب سے پہلے دیرنگ انیشیٹیف ذلفقار علی بھٹو کا تھا انہوں نے روکا اس کو اس خساد کو جو افغانستان کی طرف سے برپا ہو رہا تھا فختونستان کا مسئلہ آسمان پر کھڑا ہو گیا تھا یعنی ہمیں ایک کریسس برپا ہو گیا تھا پاکستان کے لیے پشتون سب نیشنلس اگین وہی افغانستان سے مدد لے کے ذلفقار علی بھٹو نے ان کو وہاں پہ روکا جا کے اور پشتون سب نیشنلس کے خلاف غداری کے مقدمات بھی بنایا مسلم دنیا میں پہلی مرتبہ عالم اسلام کی اوائی سی کانفرنس کرائے جو لاہور میں انہوں نے کانفرنس کرائے ٹیمچ فور کی مشہور اور اس کے اندر ایک پاکستان کا بڑا میجر رول لکل کے سامنے آیا بھٹو نے یہ کوشش کی کہ اسلامی ملکوں کا ایکنومک بلوک اور ملٹری بلوک بنایا جائے وہ بڑے اچھے کام تھے لیکن انہوں نے پاکستان کے اندر بڑی شدید سیاسی غلطیاں بھی کی یعنی انہوں نے جس انداز سے داخلی معاملات کو چلایا ظاہر ہے وہی آخر نے ان کے زوال کا باعث بنا اسی طرح ایٹیز کی جو پوری دہائی ہے وہ جنرل زیا کا دور تھا اگین وہی بات کہ لوگوں نے سیاسی اختلافات کی وجہ سے ان کی تمام اچھائیوں کو درگزر کر دیا تمام اچھائیوں کی طرف دیکھنا ہی بن کر دیا جو بات ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کی اس سے زیادہ اگریسی فورن پالسی اور ڈیفنس پالسی کبھی ہماری تاریخ میں بیلڈ نہیں ہوئی تھی جتنی اس ایٹیز کی اتحائی میں ہوئی تھی وہ پورا پروگرام ہم نے پچھلے ڈسکسٹے کیا یعنی ہم اس وقت اوائی سی اس وقت حال یہ تھا کہ عالم اسلام نے پاکستان کو آگے کر دیا تھا ایز ای لیڈر اوز ای مسلم ورلڈ یونائٹیڈ نیشنز میں مسلمانوں کا نفتہ نظر پیش کرنے کے لیے کسی کا انتخاب کرنا تھا تو تمام مسلمان ممالک میں درخواست پاکستان سے کی اور جنرلزی آگ ہے اوائی سی مسلمان امت کی طرف سے یوئن میں نمائندگی کرنے کے لیے اور پہلی دفعہ یوئن میں قرآن پاک کی تلاوت ہوئی اسی طریقے سے جیسے ہم نے ارد کیا ایران عراق کا مسئلہ ہو مصر کو باہر نکالنے کا مسئلہ ہوا اسی سے ان تمام جگہ پاکستان رول ادا کر رہا تھا ہم پورا کرڈٹ دیں گے بھٹو کو اس کا انیشیٹیو پاکستان کی طرف سے بھٹو نے لیا تھا اور جنرلزیہ نے اس پالیسی کو کنٹنیو کر کے میراج پہ پہنچا ہے اسی طرح نیوکلئی پروگرام بھٹو کا شروع کیا تھا اور جنرلزیہ نے اس کو میراج پہ پہنچایا آپس کے اختلافات کے باوجود پاکستان کے معاملے میں یہ پالیسیز فنڈیمنٹل پالیسی جو پاکستان کی سیکیورٹی اور ڈیفنس کے حوالے تھے اس کو تبدیل نہیں کیا گیا اور وہ تو بڑی اگریسیس پیریٹ تھا ہمارا کہ جب ہم نے انڈیا کو بھی ایک طرف روکے ہوئے تھا روس کو تم نے توڑک ہی ختم کر دیا امریکہ کے ساتھ بھی پیریٹی پہ ہم نے بات کی ہوئی تھی چین کے ساتھ ہماری دوستی تھی اور اوائیسی اور مسلم امت کے ہم لیڈر بن چکے تھے ڈیفیکٹو لیڈر پاکستان was recognized and acknowledged being a nuclear power اور at the same time جو اگریسیس پالیسی ہماری سوپچی امت نے اڈاپٹ کی تھی اسی وجہ سے اسرائیل نے اور انڈیانز نے اس وقت شدید حملے کیے پاکستان کے نیوکلیو پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے وہ بات ہم ڈسکس کر چکے ایٹی ایٹ میں جنرل زیہ کا کریش ہو جاتا ہے اب ہم یہاں پہ کچھ داخلی سوال اٹھانے کی بات کریں گے دیکھئے ہمارے ملک کا صدر تھا ہو کسی کو بھی کوئی اختلاف ہو 39 فوجی افسر اس کے ساتھ گئے امریکیوں کی تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کریش کی انکوائری رکوائی انہوں نے ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ امریکن ایمبیسٹر ٹو انڈیا گنٹے دین اس نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا جس کی وجہ سے گنٹے دین کو پاگل ڈکلیئر کر کے نوکلی سی نکال دیا ہے ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اس وقت لے کر آج تک پاکستان میں اتنی حکومتیں آئیں ہیں پاکستانیوں نے کیونی انکوائری کروائی اس کریش کی کیا اسرائیل کو اتنی ازادی ہے کہ ہمارے ملک میں آئے ہمارے ملک کے صدر کو اور اس کے ساتھ 29 افسروں کو شہید کریں ہمارا جہاز کرائے اور اس کے بعد خاموشی سے نکل جائے اور ہمارے ملک میں اس کا اتنا انفلوئنس ہو کہ اتنے بڑا تزرنے کے بعد اس کی انکوائری نہیں کرائی جا رہی تو آپ کے خال میں کیوں نہیں کرائیں یہ بڑا تکلیف دیا سوال ہے کیونکہ اس کے بعد اتنی زیادہ سکسیسیف گورنمنٹس آئیں ہیں جن کا اتنا پولیٹیکل ڈیوائیز سے تعلق ہے اس کے بعد دینظیر کی گورنمنٹ آئیں پھر نواز کی گورنمنٹ آئیں پھر کیر ٹیکرز گورنمنٹ آئیں ملٹیپل گورنمنٹ آئیں دینظیر اور نواز کی اس کے بعد خوجی حکومتیں لئے آئیں لیکن یہ انکوائری کیوں نہیں کرائی جاتی کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے انکوائری نہیں کرانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پھر اپنی غلطی سے سیکھا کچھ نہیں اگر کوئی سیکیورٹی بریچ ہوا تھا ہمارے سردوں میں ہمارے وجود میں ہم نے اس کو معلوم کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ بڑا ایک سیریس مسئلہ ہے اور جس طریقے سے بات ہم کرتے ہی ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کے کفارے بھی ڈیو ہیں we need to find out کہ جنرل زیادہ کفرس نے crash کیا تھا کون responsible تھا اور یہ بات اگر declare ہو جاتی ہے کہ اسرائیل involved تھا اس کے اندر تو اسرائیل کے خلاف ایک declared foreign policy ہونے چاہیے کہ ہم بھی اسرائیل پہ اسی طرح آپ اسرائیل کو ایک declared دشمن کے طور پر ہمیں شامل کر لینا چاہیے دیکھئے ہمارس کریں آپ کو پاکستان جب امریکہ کا دوست تھا 68 کی آئی سنکھ آلموس کی بات ہے پشاور میں پاکستان نے امریکہ کوئی بیس دیا بڑا بیر کا بڑا بیر کا ائر بیس امریکہ کے پاس تھا یہاں سے امریکن نے یو ٹو کے جاسوس تیارے کی فلائٹ کی جو پورا روس کروز کر کے روس کی پوٹوگرافی کر رہے تھے گیری پاورز اس کا پائلٹ تھا اس جہاز کو روسیوں نے مار گرایا جب روسیوں کو یہ پتہ لگا کہ یہ پشاور پر پر پلائٹ اڑی تھی تو روسیوں نے پاکستان پر ریڈ مارک لگا دیا کہ آئندہ نیوکلی سٹرائک پاکستان پر کی جائے گی زید صاحب اس وقت ہو ایک بریک کا ہم یہی بات دوبارہ کانٹینیو کریں گے مگر بریک کے بعد زید صاحب آپ بات کر رہے تھے بڑا بیر کے تو بات ہماری یہ تھی کہ جب ایک دفعہ روسیوں کو یہ معلوم ہو جیا کہ یہ پلائٹ پاکستان سے اڑی تھی تو انہوں نے پاکستان کو اپنا جانی دشمن ڈیکلیئر کر دیا اور پاکستان پر کراس لگا دیا اگر کوئی نیوکلیس فرائک ہوگی تو پاکستان ایڈنٹیفائی کر دیا ہم نے اپنے لیٹ مسئیبت کھڑی کر لی خام کا دیکھیں اسی طرح ہمیں لازمان میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جنرل زیا کے کریش کی انویسٹیگیشن کرانی چاہیے اگر اس میں انڈین شامل تھے اگر اسرائیلی شامل تھے تو یہ قصاص سے ہم نے لینا ہے اس سیاسی اختلاف کی وجہ سے ملک کا مفاد قربان نہ کریں اور ہمارے استباب میں آنے والوں نے ساری حکومتوں نے کیونکہ امریکن پریشر ہے اور اگر قوموں کو زندہ اور غیرتمند قومیں ہوتی ہیں تو دیہ کو ٹیک دیس ٹینڈ ٹینڈ لے اس بات کی اوپر کہ کون کا دشمن ملک تھا جو ہماری صفوں میں داخلی وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا یہ بات تو بالکل تیہ ہے اور جو سرکنس سینچل ایویڈنسز ہیں جو حالات ہیں بلکل واضح کر رہی ہیں کہ اسرائیل ہے ہم کو اس لیے بھی ریکنائز کرنا ضروری ہے کہ ہماری قوم کو معلوم ہو کہ اسرائیل پہلے کہہوٹا پہ حملہ کرنے کے سازش کرتا رہا پھر اس نے ہمارے ملک کے صدر کو کریش کر کے تباہ کر آیا اور اس کے علاوہ کیا کیا سازش یہ کر رہا ہے وہ ساری باتیں ہم آگے ڈسکس کریں گے کیونکہ انڈین زائنسز اور جیویڈ زائنسز کا جو نیکسس ہے اتنا خوفناک ہو چکا تھا اب ان کی رسائی یہاں پہنچ گئی تھی کہ وہ ہمارے ملک کے صدر کو بھی اس کے جہاد کو تریش کرا کے ہمارے افسروں کو شہید کرا سکتے تھے تو یہ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ابھی تک ہم نے بات کی ہے انڈیا کی پولیسی تور پاکستان ایک بات ہم آپ کو بتائیں اگر آپ پورے ساؤٹ ایشیا کو دیکھیں پورے ریجن کو دیکھیں انڈیا کے حواضی تقریباً ایک عرب ہے جو اس کے آس پاس کے سارے ممالک ہیں آپ نیپال، مہتان، برما سری لنکا، پنگلہ دیش، پاکستان ان سب کو بھی دگنا بھی کر دیں ٹوٹل کر کے تو انڈیا کے قریب نہیں پہنچ سکتے اب وہ اتنا بڑا ملک ہے اور اس نیبر ہوت کے لٹرلی اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ نیبر ہوت بولی ہے گنڈا ہے، بدماش ہے اس پورے محلے کا یعنی اس میں یہ مزاق نہیں ہے یہ حقیقت ہے اس کے شرف سے کیونکہ ہندو زائنظم جیسے ہم نے ارس کیا آپ کو مقصد اس قصد سے ایک اکھنڈ بھارت کا جو کانسپٹ ان کا ہے وہ سنگاپور سے شروع ہو کے کابل تک جاتا ہے اور اس میں صرف پاکستان بیچ میں نہیں آتا پاکستان تو ایسی چٹان ہے کہ اگر پاکستان اوورن ہو گیا تو باقی تمام ملک یقین کیجئے پانچ سال نہیں ٹکیں گے انڈیا کے آگے جس طرح پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر پاکستان کا نیوکلئر اور میزائل پروگرام کمپرمائز ہو جائے اسرائیل ایک سال نہیں لے گا تمام میڈلیز کے ملکوں کو ہڑپ کرنے میں کیونکہ اسرائیل نیوکلئر پاور ہے اور اس کوئی مسلمان ملکوں کے پاس اب اتنی طاقت نہیں ہے اسرائیل کے مقابلہ کر سکیں تو پاکستان کا صرف نیوکلئر پروگرام اور میزائل پروگرام ہونا نہ صرف یہ کہ امت مسلمان کی اس وقت دفاع کر رہا ہے اسرائیل کو خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے اس طرح پاکستان کا ہونا پورے ساؤت ایشیا کے خطے کی حفاظت بھی کر رہا ہے کیونکہ ایک دفعہ ان کو یہ معلوم ہے انڈینز کو کہ پاکستان کو ہڑپ کرنے کے بعد باقی ملکوں کے لئے ہمالی پرابلم نہیں ہے اور یہ کر چکے سکم کی مثالم پہلے دے چکے آپ کو کہ سکم کی رہاست کو انہوں نے ہڑپ کیا اسی طرح 1988 میں انہوں نے آپریشن پاون کے نام سے ایک آپریشن لانچ کیا سری لنکا کے نورس میں ظاہران کہنے کو وہ تاملز کے خلاف تھا اوبجیکٹیو ان کا یہ تھا کہ ہم بانچان کے پورا جفنہ پیننٹس دیلا اور وہ تامل ایریا جتنے بھی ہیں وہ ہم قبضہ کر لیں گے پیس کیپنگ کے نام پر نام پیس کیپنگ کا ہوگا کیونکہ سری لنکا پرابلم میں تھا سری لنکا بیچارہ شکوا شکایت بھی نہیں کر سکا اتنا سکتا ملک کے بیچارہ کرنا چاہے اس نے انڈیا کے آگے مگر اللہ کا شکر یہ ہوا جب انہوں نے تامل تیریٹری میں لینڈ کیے جا کے ان کے پیرٹ ٹروپس کو ہوا میں ہی تاملوں نے مارنا شروع کر دیا جب یہ لینڈ کیے تو بھاری کیجولٹیز ہوئی ہیں گھمسان لڑائی ہوئی ہیں ان کی اور اس قدر نقصان ان کو اٹھانا پڑا ہے کہ مجبور ہوکے کچھ عرصے کے بعد ان کو وہاں سے ویڈرو کرنا پڑا they could not sustain the occupation یعنی اس occupation کو یہ برداشت نہیں کر سکے کہ یہ اتنا خطرناک مگر اس کی بھاری قیمت انہوں نے دوبارہ یہ ادا کی کہ نائنٹی ون نے تاملز نے سوسائیڈ بامنگ کر کے راجیف گانڈی کو دیکھئے اندرا گانڈی نے سکھوں کے خلاف فساد برپا کیا تو سکھوں نے اس کو قتل کیا انہوں نے تاملز کے خلاف کیا راجیف نے تاملز نے اس کو قتل کیا مسلمانوں نے کہا کوئی بڑا لیڈر نہیں مارا رہا ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی قوموں کو اپنے آس پاس جو زلیل کرتے تھے رہے ہیں اس کا نتیجہ ان کو پھر بھگتنا خود پڑا اسی طرح انہوں نے ایک آپریشن لیچ لیچ کہتے ہیں جونک کو وہ جو خون چوزتی ہے آپریشن لیچ انہوں نے نام اس لیے رکھا کہ برما میں انہوں نے ایک انترجنسی ٹیرریس گروپ پیدا کیا کیا یہ کیچن لیبریشن آرمی اس کا نام تھا اور اس کو انہوں نے برما کی حکومت کو تباہ کرنے کے لیے اور حکومت میں بغاوت برپا کرنے فساد اور سیبوٹاج کے لیے اس گروپ کو تیار کیا اور برما کے ساتھ بھی انہوں نے یہی مسئلہ شروع کیا جو یہ ہمارے پاکستان کے ساتھ یا سری لنکا کے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پاکستان کے ساتھ ان کی اپنے جھگڑے شروع ہو گئے ہیں یعنی جو بنگلہ دیش بن گیا ہے بعد میں بنگلہ دیش ان کے کوئی سروگیٹ ریاست نہیں بن پایا جو یہ چاہ رہے تھے مجیب الرحمان کے قتل ہونے کے بعد جو گورمنٹ وہاں پہ آئیں ان کے اپنے پرابلم دے انڈیا کے ساتھ شروع ہو گئے اسی طرح یہ پرابلم دے ان کی باقی تمام چھوٹے چھوٹے ممالک کے ساتھ ہیں خوف کہ ہمارے بھوٹان کی جان نکلی رہتی ہے کبھی ہم پر قبضہ کرنے گا پورا ریجن خوف زدہ ہے انڈیا کے اس ایکسپینشنس ریجنڈے کی وجہ سے اور پاکستان کا ہونا ایک سٹیبلیٹی کا باعث ہے ان تمام ممالک کے لیے بھی ہمیں پتہ لگے یا نہ پتہ لگے دیکھئے جیسے ہم نے عرض کیا وہی بات کہ اسرائیل ہماری وجہ سے خوف زدہ ہو کر اس خوف سے کہ چاہیے پاکستان اپنے مسلمانوں ممالک کے دفاع کرنے کے لیے فوجے نہ بھیج دیں یہ بات ایسی نہیں ہے ہمارا نیوکلیر اور مسائل پروگرام ایک اتنا بڑا سہارہ ہے اس پورے ریجن کی سٹیبلیٹی اور پیس کے لیے اس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے اور پاکستان کی فورن پالیسی پوسٹ جنرل زیا یہ بڑی تکلیفتے کہانی ہے جیسے میں نے عرض کیا آپ کو کہ جنرل زیا کی حد تک وہ فورن پالیسی جو ایٹیز میں یعنی ہم پوری دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں 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 اگرسیف فورن پالیسی جنرل زیا کی قریش تی بات ملٹیپل ڈبیکلز ہونا شروع ہوئے ملٹیپل کولیپسز ہونا شروع ہوئے یعنی پاکستان کی گرد جو ہم نے دیوانیں قائن کی تھی ایک ایک کر کے وہ دیوانیں گرنا شروع ہو گئیں وہ گرنا شروع ہو گئیں اور نائنٹیز کا پیریٹ نائنٹی سیون تک کا پیریٹ نائنٹی سیون تک کا پیریٹ جو ہے وہ ہماری پورن پالیسی کے لحاظ سے دیفنسیف پالیسی کے لحاظ سے اتنا تکلیف دے ہے داک ایجز یعنی وہی حالت ہے ہماری جو نائنٹی سیسٹی فائیو کی وار سے لے کے نائنٹی سیونٹی ون کی جنگ سے پہلے تھا اور سیونٹی ون کی وار کے بعد بھی جنروں نے ہم پہ سینکشنز لگائی ہوئی تھی جیسے ہم نے ارد کیا کہ جنرل زیا کا کریش ہوتا ہے جب افغانستان اس وقت تک روسی نکل چکے تھے امریکنز کا انٹریسٹ وہاں کم ہو گیا تھا کم کیا بالکل ہی ختم ہو گیا تھا انہوں نے کہا اب تو نجیب اللہ رہ گیا نجیب اللہ کے بعد مجاہدین کیا they got what they wanted لڑائی ہو رہی ہے اب یہ جو افغانستان تھا یہ کولڈ وار میں امریکنز کے لیے سیٹ نہیں تھا امریکنز کی توجہ ہو چکی تھی ایسٹن یورپ پہ کیونکہ پورا سنٹرل ایشیا پہ روس پیچھے ہرتا چلا جا رہا تھا پولینڈ چکو سلوے کیا ایسٹن یورپ رومینیا ایسٹن یورپ کے وہ مالکوں مقابل برپا تھی امریکنز کی توجہ صاحب اس طرف ہو گئے کہ سوویٹ یونین کو بالکل ہی رول بیک کر دیا جائے افغانستان کو بالکل ابانڈن کر دیا جنرل زیا کا پرسنل انفلوئنس تھا افغان مجاہدین لیڈرس کی اوپر چھ افغان پارٹیز جو پشاوروں نے بیت کرتی تھی یتین کیجئے ان کو ذاتی طور پر اکٹھا رکھنے کے لیے صرف پرسنل انیشیٹیو جنرل زیا کا تھا اور جن حمید گل کا جن کا ایک ذاتی تعلق تھا ان کے ساتھ ورنہ یہ اتنے اختلافات ہیں افغانوں کے آپس میں کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ کٹھے چل سکتے یعنی دس سال ان کو جس طرح چلایا گیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پاکستان نے کس طرح ان کو کٹھا رکھ کے جہاز کروایا ان سے ان کے اختلافات ہم اپنے افغان پرگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں جنرل زیا کا کریش ہوتا ہے سوویٹس افغانستان سے نکن جاتے ہیں پاکستان میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے اور ان پولیٹیکل گورنمنٹ وہ سٹیبل گورنمنٹ نہیں تھیں ان کے لیے پہلے پیپل پارٹی کے حکومت آئی ان کے لیے مسئلہ پہلے سروائز کرنے کا تھا اور ظاہر ہے جب اس کرائشنز میں حکومتیں آتی ہیں تو وہ فوراں آکے اس افغان پولیسی کو کنٹینیو نہیں کر پا سکتی تھی نہ ہی ان کا کوئی اتنا کنٹرول تھا افغان مجاجین گروپس کے اوپر نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے پہلا ڈیبیکل جو شروع ہونا شروع ہوا وہ افغانستان پہ تھا یعنی افغان پولیسی پاکستان میں جو اتنے عرصت ستین کر کے رکھی ہوئی تھی اور جس کو اب گھر تک پہنچانا تھا جسے کہتے ہیں کہ افغان مجاجین کابل کا اپچر کریں اور ایک فرنڈلی حکومت بنے پاکستان کی یہ اس کے بعد ہی گورنمنٹ ہینڈل نہیں کرتا تو پہلا فال آوٹ جو تھا افغان پولیسی کی شکل اور اتنا شدید تکلیف میں فال آوٹ تھا وہ کہ جہاد ڈسنٹیگریٹڈ انٹو سیول وار یعنی پہلے تو سوویٹ نجیب اللہ کی حکومت 92 تک نجیب اللہ کی حکومت آپ اس میں مجاجین اس کو نکالتے رہے 92 کے بعد تو بالکلی ڈسنٹیگریٹن ہو گئی سوویل وار شروع ہو چکی کمپلیس یعنی ہمارا ٹوٹل انویسمنٹ جیسے ہم نے ارس کیا 75 کے وقت سے جو بھٹو نے انویسمنٹ شروع کی تھی افغانستان میں جس کو کنٹینیو کیا تھا جنرل زیان ہے وہ انویسمنٹ ہماری 88 کے بعد ڈسنٹیگریٹن ہونا شروع ہو گئی and by 92 it was totally gone پھر تو سویل وار ایک تو یہ نقصان ہمیں پہلے ہوا افغانستان میں تو وہ جو ہماری بیک سائج محفوظ تھی جو ہماری بیک سائج کیونکہ مجاجین کے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ انڈیان انسوئن ہمیں نقصان ہواں سے نہیں پہنچا رہا تھا وہ ہمارا بیک یارڈ جیسا وہ انسیف ہو گیا کیا آس کرائیس اس کے اندر اب انڈیا کو موقع ملنا شروع ہوا کہ وہ وہاں سے ہمارے لئے درقت کر سکے so that was one debacle دوسرا debacle یہ ہوا کہ we lost the leadership of the Muslim world امت مسلمہ کی وہ قیادت جی جنل ویہا کے دور میں ہمارے پاس تھی آنے والی گامنٹس میں جی جی صاحب دوبارہ واپس آخری میں بات کریں گے اس کا پلٹھو ایک بریک کا ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد welcome back to graph tax جی صاحب ہم بات کرے تھے loss of مسلم leadership کی جی وہ رول پاکستان تھا جو ایٹیز کی بہائی میں ہمارے پاس تھا کیونکہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو اس کی پرامینسٹر بنظیر بھٹو تھی اور نیچلی عرب ملکوں کے لئے اور اس تمام سسائیٹیز کے لئے جو نوملی پیٹریارکل ہیں ظاہر ہے ان کے لئے یہ ایکسپٹ کرنا پاسبل نہیں تھا کہ بنظیر بھٹو کو وہ رول دیا جائے جو جنرل زیاہ کو وہ دیتے رہے ہیں ایک عورت کی حکومت کے رول کی حساس ہوئی اور ان کی تعلقات اتنے اچھے تھے بھی نہیں ظاہر ہے انہیں ینگ تھی اور وہ رول مسلمانوں کا جو پاکستان کو دیا گیا تھا اس کے بعد دوبارہ ہم کو وہ رول نہیں مل پایا وہاں سے نکل گیا تیسرا نقصان جو بہت بڑا ہوا ہماری ڈپلومیٹک فیلیر کہ امریکنز نے پریسلر امینڈمنٹ کے تحت ہم سے سانکشنز لگا دیں یعنی وہ تمام ملٹری ہارڈوئر جو پاکستان کو ملنا تھا جس کے ہم پیسے بھی ادا کر چکے تھے ایف سکسٹینز تک جس میں ہمارے شامل سے وہ سب روک لیا گیا اور اس کا اتنا شدید نقصان ہمیں ہوا کہ پریکٹیکلی نائنٹین ایٹی ون ایٹی ٹو ایٹی سری میں جو ایف سکسٹینز ہمیں ملے تھے وہ آج تک ہم وہ ایف سکسٹینز چلا رہے ہیں اور اب اس سال آکے ابھی ہمیں شاید پچھلے سال ہمیں دو ایف سکسٹینز انہوں نے دیار وعدہ کیا ہے کہ ہم اور دیں گے لیکن مشکوک ہے معاملہ تو ہم پہ جو سنکشنز انہوں نے لگائیں وہ اتنی تک وہی معاملہ کیا جو میں سکسٹی فائی وار کے بعد دیا تھا پانستان جنگ میں ہم نے ان کا ساتھ دیا انہوں نے توفہ ہمیں یہ دیا کہ ہم پہ سنکشنز لگائیں وہ ریٹیفیکیشن وہ سرٹیفیکیٹ پہ ہم کو یہ دیتے آئے تھے تھرور آؤٹ افغانستان جہاد میں کیونکہ ان کو ضرورت تھی ہماری روسیوں کے خلاف جب روسی نکل گئے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ پاکستان کو ڈسا دیکھئے میں پھر یہ بات واضح کر رہا ہوں جس دن ہمارے لیڈروں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی ان کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی اور جب تک وہ امریکہ کو اپنا دوست سمجھ کے اس کے ساتھ چلتے رہیں گے دنیا میں بھی بے عزت ہی آخرت میں بھی بے عزت ہی کیونکہ ہوگا یہ انٹیمیٹلی کہ اسی کے نتیجے میں کیونکہ امریکن ان کو چڑھا کے آسمان پہ لے جاتا جب وہ ہاتھ ہاتھ آتا ہے ان کے اوپر سے تو یہ ایک آن دے مو نیچے گرتے اور نتیجہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ان کو پوری قوم کی طرف سے بھی بے عزت ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دنیا میں بھی یہ ضلیل اخوار ہوتے اس قوم کے لیڈروں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ جاتی کہ امریکہ کا دوست ہونا ایوب خان سے سبق سیکھے نا ایوب خان نے کہا تھا کہ امریکہ کا دوست ہونا خودکشی ہے امریکہ کے دشمن ہونا خطرناک بہت ضرور ہے لیکن خودکشی نہیں ہے ایک اور مقصان جو پاکستان کو زیا کے بات ہوا کیونکہ جنرل زیا کے سکھوں سے بڑے اچھی تعلقات انہوں نے سکھوں کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور بڑی رسپیکٹ تھی ان کی پاکستان کے دفعہ کے لیے ضروری بھی تھا جیسے ہم نے بات عرض کی پورا پروگرام ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں سرکنسائنسز کیا تھے جو پولیٹیکل گورنمنٹ آئی ہیں ان کے دور میں پرسرار طور پر میں لفظ پرسرار کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اچانک اوبرنایٹ سکھ ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے اور اس پر بڑے شکوک اور شبات اٹھائے جاتے ہیں کہ سیاسی حکومتوں میں کوئی غدار تھے اوبرنایٹ آسی آ رہے ہیں اوبرنایٹ اور یقیناً وہ غداری بھی ہماری سفوں سے ہوئی جب ہمارا جہاز کرائے جا سکتا ہے ہمارے صدر کا اور اس میں سارے افسروں کا تو یہ سکھوں کا معاملہ تو بہت چھوٹی غداری بڑے بڑے غدارہ اور بھی ہماری سفوں میں تھے یعنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ پاکستان اٹومک انرجی کمیشن اور کہوٹا ریسرچ لیب یعنی یہ دو انڈیپنڈنٹ ادارے تھے ایک بات ہم آپ کے قوم کو بتائیں کہ پاکستان آرمی اٹومک پروجیکٹ کی ریسپونسبل نہیں تھی اس کو بنانے کی وہ اٹومک انرجی کمیشن کا اور کہوٹا ریسرچ لیب کا پروجیکٹ تھا آرمی کا کام اس کی حفاظت تھا دیفنس کرنا ہوتا تو وہ انڈیپنڈنٹ باڈی تھی یعنی نائنٹیز میں ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ اٹومک انرجی کمیشن اور کہوٹا نے پابندی لگا دی تھی کہ کسی پولیٹیشن کو پاکستان کے نیوکلی پوجیکٹ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا مطلب وہ اتنا مسترسٹ اتنا زیادہ تھا اس وجہ سے کہ جو پیدر پہ ہمیں سیلیر ہو رہے تھے ڈپلومیٹک اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ ہماری کفوں میں اغددار موجود ہے there was no coherence between on the military level and the political level and for the پاکستان national security policies ایک ایک کر کے کلیپس کر رہی تھے سکھوں کا معاملہ کلیپس کیا ہمارے پر سانکسنز ہم پہ لگنا شروع ہو گئی مشرم لیڈیشپ ہم نے لوس کر دی اور یہ اس حد تک ہمارے لیے شرمندگی اور embarrassing کی بات تھی اور یہ خطرناک معاملہ پیدا ہو گیا تھا جیسے ہم نے کہا وہ ہمارے lost years تھے یعنی ہم کوئی فائدہ ہمیں اس میں نہیں آتے لوگ رہا تھا حکوم سے دو دو سال بعد بدل رہی تھی پہلی حکومت بدلی سے دو سال بعد دوسری بدلی سے تیسری بدلی چوتری بدلی یعنی لیٹرلی ایٹی ایٹھ سے نائنٹی سیون نائنٹی سکس وغیرہ تک چاپار حکومتیں کے ایٹھے کا سمیت بدلی جاتے ہیں وہی معاملہ جو سکسٹی فائیف سے سیونٹی ون کے درمیان تھا کہ آپس کے فساد میں ہم اس میں لگے ہوئے تھے آپس کے جھگڑوں میں اور فضول قسم کی بحثیں کہ کانسٹیوشن یہ کہتا ہے اور یہ حکومت نے یہ کیا وہ یہ کہ جیسے ہم نے ارس کیا کہ چونکہ نیوکلیر پروجیکٹ ہمارے ایٹانومس پروجیکٹ تھے تو حکومتیں آئیں یا نہیں آئیں وہ پروجیکٹ ہمارے چلتے رہے ہیں رگارلس of what happened اور یہ the only blessing that we had in that time was کہ اللہ کے فصل سے جو نیوکلیر تکنالوجی کو ہم نے ڈیویلپ کر لیا پہلے ہمارے پتری بام تھا اس پورے پیریڈ میں ہم نے اپنی نیوکلیر ڈیویلیوری میکانیزم بھی حاصل کر لیا نیوکلیر بھی حاصل کر لیا ہم نے ان کو ایس طرح ڈیویلپ کر لیا کہ ہم ایرکرافٹ کے ذریبے ڈیویر کر سکتے تھے now we are a fully equipped نیوکلیر پار تو یہ الحمدللہ it was a blessing in the sky for us during this time مگر باقی total debate اور اس سارے پیریڈ میں انڈیا اور اسرائیل کے ریلیشنشپ وہ کس طرح سے پرگریس کر رہے تھے دیکھیں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کے پہلے ریلیشنشپ 1967 نے بلڈ ہوئے تھے مگر کیونکہ انڈیا سوشلسٹ کیمپ کے ساتھ زیادہ قریب تھا اور پلسٹینین سوشلسٹ اورینٹیشن کے زیادہ تھے انہوں نے خفیہ تعلقات تو رکھے موساد کے اور رو کے لیکن کبھی فارمل ڈیپلمائٹک ریلیشنشپ نہیں بنایا تھے openly نہیں کیے تھے اس بات کی باوجود ان کی ملیٹریز it was only in 92 کہ جب انڈیا اور اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ اب ہم openly ڈیپلمائٹک ریلیشنشپ بناتے ہیں تعلقات قائم کرتے ہیں and then their relationship was established ان کے آپس میں اندر اندرون خانہ تعلقات جو مسلم دنیا کے خلاف تھے particularly وہ تو 67 سے شروع ہو چکے تھے کاہوٹا کا پروجیکٹ was one big example جس پہ انہوں نے کپائن حملہ کیا تھا ہمارے اوپر so that was the period 92 میں the nexus became more open جیسے کہتے ہیں diplomatically the formal relationship آپ انہوں نے بنا لیا اور ان کے delegations آنے لگے اور جانے لگے اور اب دنیا کے آگے انہوں نے وہ خفیہ تعلقات it came out of the closet the cat came out of the bag اب تو بالکل چیزیں obvious تھیں ٹھیک ہے اور 1992 can 1992 میں آپ کوئی ایسا event دیکھتے ہیں that you consider worth mentioning ہے اب یہ وہ period تھا کہ دیکھئے جب ہندو زائنزم جیوش زائنزم کے ساتھ مل کر اس پیق پر پہنچ چکے تھے they had the confidence now کہ اب یہ براہراس وہی کچھ کرنا جا رہے تھے کہ جو 30 کی شدی تحریک میں انہوں نے کیا تھا یعنی سارے مسلمانوں کو ہندو بنانا ہے اور 1937 میں جب ان کو حکومت ملی تھی 1937 سے 1939 تا کانگریس کی حکومت جیونایٹڈ انڈیا میں ان کو ملی تھی اس وقت جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا تھا exactly اس کا repeat یہ گو کے throughout ہندو مسلم فسادات ہوتے رہے ہیں لیکن 92 میں انہوں نے سب سے بڑی اس کی مثال وہ یہ دی کہ جب انہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا یعنی آیودیا کی یعنی مسلمانوں کی اس سے زیادہ openly اور declared hostility جو انہوں نے اپنے وجود میں چھپا کے رکھی ہوئی تھی اس کا اظہار انہوں نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا جو بابری مسجد کی شہادت کی وقت انہوں نے کیا ہمارے لئے یہ بڑا تکلیف کو موقع تھا کیونکہ نہ صرف یہ ہے کہ بابری مسجد کی شہادت ہوئی بلکہ اس کے نتیجے میں جو ہندو مسلم فسادات انہوں نے برپا کرائے اس میں ہزاروں مسلمان انڈیا میں شہید کرائے گئے یعنی اور کھل کے ریس ایس وی ایش پی بجرنگ دل ان تمام ہندو ایکسٹریمس گروپس کا جو ہندو زائنس تھے انہوں نے کھل کے اعلان کر دیا کہ یہ پہلی مسجد ہم نے گرائی ہے لیکن سیکھڑوں مساجد اور ہیں جن کے ساتھ بریک کا وقت ہوا ہے پرگرام میں خوش آمدید بابری مسجد کیا بات کر رہے تھے بابری مسجد کا ایونٹ ایک پٹیکللی تاریخ میں ایک لینڈ ماں کی حیثیت رکھتا ہے جس کے بعد جس وہ کہتے ہیں انگریزی میں گلوز آر آف اب یہ کھل کے سامنے آگئے تھے اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اب اگر مسلمانوں کو انڈیا میں رہنا ہے تو ان کی ٹمز پر آ جائے گا ورنہ مسلمانوں کے وجود کا سفایہ کر دے جائے گا اور وہ اس کے بعد سے لے کر ایک اگریسیف فیس آف ہندو زائنس کھل کے ہمارے سامنے آتا ہے اور مسلسل اس کی مثالیں اس کے بعد تاریخ میں میں رذرانی شروع ہوتی ہیں دیکھیں چند ایک باتیں یاد رکھئے گا ہم یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں اور ہر سال کی تفصیل اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہماری قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ انڈیا ہمارے خلاف ہوسٹیلیٹی کر رہا ہے یہ ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے یہ ٹو ٹائم ایونٹ نہیں ہے یہ بات نہیں ہے کہ ایک دفعہ اتفاقا کوئی ہوسٹیلیٹی ہمارے خلاف ہو گئی تھی یہ ایک ترتیب سے ایک ذہنیت ہے جو اٹھارہ سو ستاون کے بعد تھا جس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کیا ہے ہر دور میں اس کا ایک نیا ناپاک چیرہ ہمیں نظر آتا ہے ہر دور میں ایک نیا ذریلہ ایک دنک ہمیں لگتا ہے ان کی طرف سے اور اس کے باوجود بھی اگر ہم بیدار نہ ہوئے اور ہم نے ان کی اصلیت کو نہ دیکھا اور ہم صرف ان کے اس امیج سے جو ظاہر میں یہ ہماری طرف دیکھتے ہیں کانفرنس بیلڈنگ میجیز اور دوستی اور بھائی چارہ ہونا چاہیے اور بڑی غلطی ہو گئی کہ پاکستان بن جا اور ہمیں آپس میں محبت اور پیار سے رہنا چاہیے یہ سب خرافات جو قومیں اتنے واضح نشانات اور اشاروں کو نہیں سمجھتی پھر وہ چوٹ کھاتی انہوں نے ہمارے خلاف سازشوں کا سلسلہ بن نہیں کیا کبھی بھی بن نہیں کیا جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ سیونٹی ون کے بعد انہوں نے بغاوت برپا کرانی شروع کی بلوچستان میں اور شوشے چھوڑنے شروع کی یہ سندو دیش کے جناپور کے اختونستان کے ازاد بلوچستان کے سرائی کی صوبے کے سرائی کی پنجاب کے ساؤس میں وہ بیلٹ ہے پاکستان کی انڈیا میں کوئی شرائی کی ریجن نہیں ہے مگر 93 میں یہ ایک شرائی کی کانفرنس کرواتے ہیں دیلی میں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کا کہ پاکستان سے انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا کچھ لوگ اپنے انہوں نے شامل کیے اور ڈیمانڈ وہ دینے شروع کی جو مجیب میں مختی بہانی کے حوالے سے مشرطی پاکستان توڑنے کے لیے دی تھی یعنی سرائی کی صوبہ آزاد ہوں ایک آل سٹارٹ لیکن ان کی لینگویج دیکھتی ہے شروع کرتے ہیں یہ پروینچل اٹانومی کے نام سے پہلے انہوں نے کہا سرائی کی صوبہ بناو جو صوبے ہیں ان میں کہتے ہیں پروینچل اٹانومی دو پروینچل اٹانومی آہستہ آہستہ چلتی ہے آگے بڑھ کر پروینچل انڈیپینڈنس اور سشہرن کی طرف ہم آپ کو چھوٹی سی مثال دیتے ہیں قرآن پاک میں منافقوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت ایک آیت آئی ہے کہ یہ منافق قسم کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ قسم کھاتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ قسم کھاتا ہے کہ یہ منافق جھوٹیں دیکھئے try to understand the wisdom of this verse منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک سچی بات کہہ رہے تھے مگر جو کہہ رہے تھے وہ ان کے دل میں نہیں تھا اس لئے اللہ نے گواہی دی کہ یہ جھوٹیں اس بات کو ہماری جو پاکستانی قوم کو جو ہمارے آج کل لوگ پاکستان میں سیاست کی بات اور زبان استعمال کر رہے ہیں try to understand بہت سی باتیں اس میں ایسی ہیں exactly وہ جو مجیب ورحمان نے اپنے وقت نہیں کی بہت سی باتیں آج کلیں جو دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں provincial autonomy کی اور آزادی دینے کی صوبوں کو لیکن you need to understand کہ یہ باتیں کر کون رہا ہے اگر ایک محبے وطن پاکستانی یہ بات کر رہا ہے تو اس بات کو قبول کر رہے ہیں کوئی problem نہیں لیکن اگر ایک انڈیان ایسیٹ یہ بات کر رہا ہے تو we have to be very careful کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی نیت خراب ہے اور یہاں پہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹیں ہیں تو be careful یہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں جب بات کریں گے تو آپ کو پورا فرق بتائیں گے آپ ان کی زبان ان کی ٹون ان کا ڈیمنیر اور سب سے بڑی بات ہم کہتے ہیں ان کے چہرے کی نحصت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا دشمن ہے تو بہر حال تو we come to this now اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی طالبان اے راکھے بارے میں 1995 سے رہ کر 2001 کے ٹائم پیریٹ کی اسی جو ایک بائی ایکسیڈنٹ جو ہم نے اپنے افغانستان کے ایشو میں یہ پروگرام پر تفصیل پورے ڈسکس کر چکے ہیں ہماری افغانستان پالسی تھی کوئی نہیں سب کچھ کلاپس کر چکا تھا 95 میں طالبان افغانستان پر قبضہ کر لیتے ہیں طالبان سے جو مرضی کوئی کتنا بھی اختلاف کرے دیکھئے لیکن ایک بات بہت واضح ہے سمجھنے کے لیے اور جو بات ہم نے کہی تھی کہ ہمارے پریجوڈیسز یہاں بیچ میں نہیں آنے چاہیے let's be very realistic and very factual ہے fact یہ ہے کہ طالبان کے افغانستان میں ہونے کی وجہ سے تمام انڈین ایفیکٹ اور انفلوئنس کا سفایہ ہو گیا آنستان انڈین کو وجود صاف کر کے رکھ دیا انہوں نے پاکستان میں بلوچتان انسلجنسی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا پختونستان اور پختون سب نیچنلزم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی دہشتگردی وہاں سے پاکستان میں نہیں آ رہی تھی طالبان بنیادی طور پر لوکل ایلمنٹس ہیں انہوں نے دنیا کے کسی ملک میں کوئی دہشتگردی ایکسپورٹ نہیں تھی نائیٹی پائی سے 2000 وقت تک حکومت تھی انہوں نے اور طالبان کا جو دوسرا بڑا فائدہ تھا وہ انہوں نے پاپی ڈرگز سے خاتمہ کر دیا وہاں سے جو ڈرگز پاکستان میں ایک سیریس کرائیسز کے طور پر پاکستان میں آ رہی تھی طالبان سے سیاسی اختلاف کی وجہ سے لوگوں نے ان کی اچھائیاں بھی ترگزر کر دی دیکھنا بن کر دی لیکن کچھ سیریس پیکٹس ہیں ان کے جن کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ تھا اور اس میں ہماری حکومتوں کا کوئی تعلق نہیں تھا things happened by default in افغانستان اور اس کا ہمیں برائراز فائدہ ہونے لگتا دیکھئے اس وقت طالبان کا افغانستان میں ہونا اس سے بڑا فائدہ ہمیں اور کیا ہو سکتا ہے کہ انڈینز کا صفائیہ کر دیا اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے جو بغاوتیں پاکستان میں وہ برپا کرانا چاہ رہا ہے اس کی صفائی ہو گئی اور ڈرگز ہمارے آنے بند ہو گئی اگر صرف ان چار ایلمٹ کو بھی لے لیں طالبان جب تک وہ اس طرف رہے ہیں افغانستان کے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس طرف آتے ہیں تو پرابلم ہوتی مگر وہ کبھی اس طرف آئے نہیں اس سارے پیریڈ میں وہ اپنی طرف ہی رہے تھے اب 1998 میں نیوکل ایکسپوزن 1998 میں نیوکل ایکسپوزن ہوتا ہے تو لانسکیپ کیسے اس پورے ریجن کا چینج ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ اب ایک پڑی خوبصورت اور ایک اہم بات جو کرنے کی ہے جب سے پاکستان بنائے اور خاص پور پر 71 کی تکلیف کے بعد ہمارے لیے اس سے زیادہ عزت وقار اور غیرت کا مقام اور ڈگنٹی کا مقام کوئی نہیں تھا کہ جب 98 میں ہم نے نیوکل ایکسپوزن کی ہے اور خوشی کا اور خوشی کا ہم آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں یہ پاکستانی قوم کو یہ باتیں نہیں معلوم ہیں جب پاکستان نے نیوکل ایکسپوزن کیا ہے 98 میں اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نصف امریکہ کے دباؤ میں نہیں آیا نصف نواشریک ساتھ کی حکومت تھی انہوں نے جان مار دی امریکیوں نے کہ کسی طرح پاکستان کو روکا جائے نیوکل ایکسپوزن سے انڈیا نے اس سے پہلے نیوکل ایکسپوزن کیے اور اس نیوکل ایکسپوزن کے بعد ان کی زبان بدل گئی تون بدل گئی میں نے ارسیاں نا کہ ہندو زائنے سپنے اروج پہ تھے اس وقت اور پاکستان کو وہ ایسی ایسی دھمکیاں دینے لگے کہ اب ان کے اگر آپ اس وقت کے سٹیٹمنٹس اتھا کے دیکھیں کہ اب تو فیصلہ دنیا میں اس ریجن میں ہماری مرضی سے ہوگا پاکستان کو ہماری مرضی پہ چلنا پڑے گا پاکستان اگر نہ چلے گا ہم اس کا سفایہ کر کے رکھ دیں گے یعنی شدید غلاظت انہوں نے نکالنے شروع کی اپنے زبان اور دل سے اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی حکومت سٹینڈ لے گئی اور ہم نے اپنے نیوکلئر ایکسپوزن کیے اور اس وقت نیوکلئر ایکسپوزن کی وجہ سے پورا بیلنس تبدیل ہو گیا پورا سناریو تبدیل ہو گیا بیلنس آف آور کریٹل گیا انڈونیشیا سے لے کر مراکو تک انڈونیشیا سے لے کر ویسٹ ایفرکت مسلمانوں نے گھروں میں چراغان کیا ہے مٹھائی بانٹی ہے ہمارے بام کو اگر وہ اسلامی بام کہتے ہیں تو کوئی غلط نہیں کہتے ٹھیک کہتے ہیں وہ دوسری غلط وہ یہ کرتے ہیں کہ انڈیا کے بام کو ہندو بام نہیں کہتے یہ واقعی صحیح بات ہے کہ انہوں نے مٹھائی بانٹی ہے یہ حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان خوشیوں میں روئے اور انہوں نے مٹھائی بانٹی اس لیے کہ امت مسلمہ کے پاس ایفری بڈی نیو اب ہمارے پاس بھی ایک ہفیار ایسا آگیا ہے کہ اگر مسلمانوں میں دیکھیں نیشنلزم کی حدود نہیں ہے کوئی ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بات بتائی تھی کہ جب اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے خورا ڈلتا تھا یہاں پہ جھگڑے ہوتے تھے فولجرز میں اسرائیل کے خلاف ہم نے پاس پتن کر کے جب مروہ پہ ہم بال کٹوانے کے لیے یہ خوبصورت نوجوان سے ہم نے کہا ہمارے بال کٹ دو تو اس نے ہمیں دیکھا اور پوچھا آخی میں نہیں نانسا تم کہاں سے ہوگا ہم نے کہا پاکستان اس کے چہہے کا رنگ بدل گیا ہمیں ہاتھ پکڑ کے وہ اپنے فیملی کے پاس لے گیا کوئی اٹھارہ بیس فیملی والد بڑھے بھی تھے ویل شیئر پر ان کا والد تھے پوری ساملی خوبصورت مرد عورتیں اور بڑے پیار سن سے تعرف کراتا ہے کہ یہ پاکستان سے محف کیجئے گا مگر بریک کا وقت ہوا ہے ہم ملتے ہیں چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دو بریک آپ اپنی کسے کو جاری رکھتے ہیں جی وہ اس پورے عرب خاندان نے ہم سے اتنی عزت سے ملا اور پیار کیے اور ان کے بذرگوں نے پیار کیا اور ان کی آنکھوں میں آسو ہم نے ہم سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے کہنے لگے ہمارا تعلق بیت المقدس شریف سے اور ہمارے بذرگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس شریف کو ازاد کرانے کے لئے پاکستانی فوجی آئیں گے اور ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں کب پہنچیں گے آپ لوگ اور میرے پاس کس کا جواب نہیں تھا کوئی لیکن جو رسپیکٹ اور دیگنیٹی آئی فیلٹ بڈین مائی سلس کہ یہ رسپیکٹ ہمیں دی جاتی ہے القدس شریف کے مسلمانوں کی طرف سے اور یہ نکلیٹ ایکسلوجن کی وجہ اور ہم یہ بات اسی لئے کہہ رہے ہیں آپ کو واقعہ ہمیں کیوں سنائیں گے اس وجہ سے کہ دیکھئے یہ صرف ہمارا ویپن نہیں ہے پوری مسلمان دنیا اس کو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ یہ اگر ہماری عزت اور عبرو پر کوئی خطرہ ہوا کیا مکہ اور مدینہ پر اگر اسرائیل حملہ کرے گا تو کیا ہم اپنے نوکلیر ویپن اور اپنے عام میں استعمال نہیں کریں گے ہمارے وجود اور غیرت کا حصہ ہے کہ ہم کریں گے ہمیں اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ یہ اسلامی باوم ہے لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ جوش باوم ہے اور وہ ہندو باوم ہے اور وہ کرسٹن زائنس باوم ہے کیونکہ ہر سیولیزیشن کے پاس اب نوکلیر ویپن موجود ہے سب 1999 کارگل وار تو this event of nuclear explosion جو پاکستان نے کیا اب الحمدللہ ہم defenseless نہیں تھے اب دنیا کو ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے پاس ایک نوکلیر ویپن بھی ہے اور دلیوری میکنیزم بھی ہے اور we were in a position after this کہ ہم دوبارہ انڈیا کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ پرانے قصے حساب چکا ہیں کہ جو بڑے قرض تھے ہمارے اوپر دیکھیں کشمیر کی بات ہم نے آپ سے پہلے کہی تھی کشمیر کی ہسٹری 48 سے یہی چلی آ رہی ہے کہ جس کا جو زور چلتا ہے وہ کرتا ہے یہاں پہ ہم کارگل کانفیٹ کی بات کرنا چاہیں گے کارگل کے بارے میں بڑی باتیں یہاں پھیلائی گئی ہیں کہ پاکستان نے بڑی غلطی کی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور بڑھ نقصان ہوا اللہ کے فضل سے کارگل ہمارا ایک دلیر ایک غیرت مند اور ایک ہیرویک آپریشن تھا جو ہم نے بہت اچھا کیا کہ ہم نے کارگل آپریشن کیا اور دیکھیں کشمیر کا جہاد جاری تھا 1987 سے کشمیر کے ریسٹنس جاری تھی انڈیا کی پانچ لاکھ فوج کو ہم نے کشمیر میں پھسایا ہوا تھا ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے پلیس ترائی تو انڈرسٹینڈ ڈی ملٹری ایسپیکٹ آف دیس جب فوجیں دوسرے ملکوں پر حملہ کرتی ہیں تو ان کو انٹرنیسٹل بارڈرز کراس کرنے کے لیے اگریسٹس پالیسی بنانے کے لیے کم اصطم ثری سٹو ون کا ریشو چاہیے یعنی کم اصطم تین گناہ یا پانچ گناہ فوج اس کی ہو تو وہ حملہ کرتی ہے جا کے تاکہ نقصانات اور دیسنسز کو اوورن کرنے کے لیے پیچھے انف فورسز موجود ہوں انڈیا ہم سے بہت بڑا بڑت ہے ہمارے پاس ان کے پاس ہوای جہاز بھی ہم سے زیادہ ہیں ان کے پاس ٹینک بھی ہم سے زیادہ ہیں ان کے پاس میوی بھی ہم سے بہت بڑی ہے مگر اگر حملے گراؤنڈ فورسز کرتی ہیں صرف ائر فورس کی بنیاد پر ملک نہیں فتح کی جاتے انڈیا کی بہت بھاری تعداد نے پانچ لاکھ فوج کے جب ہم نے کشمیر میں پسا لیا تو انڈیا کے پاس نیچے بیدن لقوامی سرد پر فوج ہی اتنی نہیں تھی کہ وہ پاکستان کی انٹرنیشنل بارڈرز کراس کر سکتا زیادہ سیدہ 2 is to 1 کا ریشو بنتا تھا جگہ جگہ ان کا اور 2 is to 1 ریشو پہ وہ کبھی بھی وہ ہمارا بزدلہ بغیرہ بشمن کبھی بھی ہم لے نہیں کرے گا وہ ہمیشہ 5 is to 1 پہ جب تک کہ اچھی طریقے سے اپنے ساتھ وہ اور فورسز نہ جمع کر لے اندرگردار نہ خریب لے تو پاکشمیر میں ریسٹنس ہمیں اس طرح سپورٹ کر رہی تھی کہ پورے ہمارے ساؤس میں سل تک جو بارڈرز تھا محسوس ہو گیا تھا انڈیا کراس کرنے کی ہمت نہیں کر بارا تھا اور جو ریسورسزیں وہاں لگ رہے تھے انڈیا کے وہ انڈیا اکانومی کی کمر توڑ رہے تھے اور کشمیر کی جہادہ ازادی تو جائز جہاد تھا بالکل تو کشمیری مجاہدین نے کارگل میں سب سے پہلے بارڈر کراس کیا 99 میں اور مقصد ان کا یہ تھا کہ کشمیر جو ہائیوے ہے انڈیا کی مین مجاہدین نے کیا تھا ان کو روکنے کے لیے انڈیا نارمی آگے بڑھی اور انڈیا نارمی کا پلان یہ تھا کہ ہم مجاہدین کو پیچھے ہٹاتے ہٹاتے لائن اف کنٹرول کو چینج بھی کرنے کی کوشش کریں گے جب انہوں نے لائن اف کنٹرول کو چینج کرنے کی کوشش کی تو یہاں سے پاکستان فوج آگے بڑھی اور ہمارا تصادم ہوا وہاں پہ ہم ہائیٹ پہ تھے اللہ کا فضل ہے ایک سخت مقابلہ ہوا دشمن نے ائرکرافٹ بھی استعمال کی ہے بوفر سٹوپے بھی استعمال کی جو دنیا کی سٹیٹ آو ڈی آرٹ ٹکنالوجی جو کہ بلکل ڈیڈ زیرو ہٹ کر سکتی ہیں اپنے ٹارگٹ پر اس کا جتنا شدید نقصان کارگل میں ہوا ہے دشمن کا اس کی کمر کوڑ کے رکھتی پاکستان نے اللہ کے فضل سے وہاں پہ ان ہلز کی اوپر جو ہماری ہوا فائٹ ہوئی ہے ہمارے مجاہدین نے ہماری آرمی نے ہماری نورڈن لائک انپنٹری نے قربانیوں کی ایک نئی مثال قائم کی دیکھئے کسی صورت میں بھی کارگل کانسپیکٹوں میں کنڈم نہیں کرنا چاہیے کس صورت کیوں کنڈم کریں یہ صرف چاہتے ہیں کہا تو یہ ہی جاتا ہے عام خیال یہ ہے کہ ہمیں جیتی وی جنگ ہار گئے ہمیں جیتی وی ہنڈ ڈیپلومیسی میں ہار گئے اگین وہی بات یاد رکھی گا ہم میدانے جنگ میں جنگیں جیت رہے ہوتے ہیں ڈیپلومیسی میں ہار گئے بات سیلیر تو ہو گیا نا ڈیپلومیٹک سیلیر ہوا ہماری سیاستی حکومتیں ہوئی امریکن پریشر کیونکہ انڈینز یاد رکھی گا جب میدانے جنگ میں موپٹ رہے تھے تو وہ پھر جب ہمیں ہمیں ہینڈل نہیں کر سکتے اس میدانے جنگ میں وہ بھاگے امریکہ کے پاس اور امریکہ سے انہوں نے کہا پاکستان پر دباؤ ڈالو پاکستان کی حکومت جو 98 میں نیوکلیر بامز کی اوپر انٹر پریشر لے چکی تھی ڈیپلومیٹکلی ان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ اس نوٹ ورکھت ہے let's pull back they pull back لیکن ہم تاپی طور پر یہ رائے سمجھتے ہیں کہ شدید غلپی تھی ہماری ہم بہت قریب پہنچ چکے تھے کارگل کی یہ ہماری دوسری لڑائی تھی دیکھئے 48 میں کارگل ہمارے ہاتھ میں تھا کارگل ہمارا ہے we took it indians took it back we took it again and we tried to take it again in 98 in 99 and we almost did and we almost did کارگل تک ہمیں پورا جانا چاہیے تھا یہ میں ابھی بھی کہوں گا یہ تاریخی historic blunder تھا ہمارا کے کارگل پہ ہمیں جنگ روک تھی جو کارگل پہ کر رہا تھا کارگل وار میں وہ اتنی زیادہ تھی کہ ان کی کمر کی ہڈ بھی ٹوٹ دی اور ہماری بہت کم کارگل ہماری کارگل شہدہ کی تھی ٹھیک ہے الحمدللہ ہم شہید دینا تو ہماری روایت ہے کوئی ایسی بڑی فات نہیں لیکن ہماری سفوج ہے جس تلیری سے مقابلہ کیا ہے جس طرح لڑے جو براہ راست تک رہا ہوا ہمارا indian army کے ساتھ and we came with the upper hand وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے خالی کرا لیا خالی diplomatic ہوا ہے خالی political ہوا ہے ہم نے موچے خالی کر کے پھر ہم واپس آگا کیونکہ american pressure american pressure کی وجہ سے میدان جنگ میں وہ میں نہیں ہزاری یہ بھی ایک open secret یہ ہے and it's an open secret اور یہ بات ہم صرف بڑی تکلیف سے کہیں گے دیکھئے 48% جو بوف اپس ہم کرتے چلے آئے battle streets کے اندر جو ہم غصنی اور کتاہیوں کرتے چلے ہیں میدان جنگ کی جیسی میں لڑائیں دکلوں میں ایسی میں ہار جاتے ہیں میدان جنگ کے موقعیں ملتے ہیں چیزیں capture کرنے کے ہم صرف رکھ جاتے ہیں اسی طرح سے کہ ہمیں رکھ لیا جاتا ہے سیاسی مفلیتوں کی بنیاد پہ زندہ دل قومیں دلیر قومیں ایسے موقع چھوڑتی نہیں ہیں so far we have never land we didn't land anything we never land ہماری بدنصیب یہ ہے کہ we never land آج سے لوگ کارگل کو condemn کرتے ہیں میں فقط سے reject کرتا ہوں کارگل کو تا بریلینٹ آپریشن ہم نے سو کارگل اور کرنے چاہیے میں جا کے جب تک کہ کشمیر ہم capture نہ کر لیں کشمیر کی جنگ تھی کارگل is part of کشمیر line of control cross کیا تھا ہم نے کون سا گناہ کیا تھا ہم نے انڈیا نے تو ایس پاکستان میں مقصیبانی سپورٹ کر کے ایس پاکستان توڑ دیا تھا ہمارا یہ صرف سیاسی خیاسیں جو کمزور ہو جاتی ہیں اپنے بلیم فوجی فوجوں پہ یا مجادین پہ دیتی ہیں انڈیا کو کیوں چھڑا انڈیا کو چھڑنا تو ثواب ہے ضرور کرنا چاہیے ہمیں جی زیر صاحب اب آگے اس سے آگے آپ کیسے دیکھتے ہیں کس طرح پروگریشن ہوتی ہے ہمارے دپلومیٹک اور ہماری پولیسیز ریلیٹڈ ایونٹس کی لیکن کارگل کے بعد پاکستان میں دی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے اور شروع میں as usual جس طرح امریکن حکومتے اندر تبدیل ہوتی ہیں تو ان کا امریکن سرویہ حکومتوں کی طرف اچھا نہیں تھا پاکستان میں لیکن that was the period in 9-11 ہوتا ہے 2001 attack on world trade centers اور امریکن پولیسی چینج کرتے ہیں پاکستان کی طرف بھی پاکستان کو وہ پولیسی چینج کیا کرنا ہمارا ہاتھ موڑ کے انہوں نے threat کیا ہم کو کہ unless you don't cooperate we'll bomb you to the stone age پاکستان میں اس وقت قیادت سکرین نہیں کر سکی وہی بات کو ہم پورا پروگرام اسے war on terror میں اور اس کے بعد والے میں ڈسکرس آ چکے ہیں جو events ہوئے جو incidents ہوئے اس کے بعد ایک systematic debacle ہے ہمارا پچھلے آٹھ سال میں ہم نے افغانستان پہ صرف نقصان اٹھایا ہے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے that was one aspect ان ساری باتوں کو مگلے پروگرام میں ڈسکرس کریں گے اور پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے آپ ہمیں ایمیلز بھیجئے بتائیے کہ آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور آپ کو کیسا لگ رہا یہ پروگرام ہمارا ایمیل address ہے info at brass tacks dot biz info at brass tacks dot biz اگلی بار پھر ملاقات ہوگی same time same channel اپنی حسنہ مہرات اور زید زمان حامد صاحب کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے گا خدا حافظ پاکستان کے لیے خاصہ تشویشناک تھا اس میں خاصی باتیں ایسی تھیں کہ جو سخت تابلے اتراز تھیں اور اس پہ خاصی آرگومنٹس خاصی بحث خاصی debates لوگوں نے کی اور لوگوں کی اس پہ بڑی سخت رائے بھی ہے بہت ساری چیزوں پہ ہم نے اپنے جو پچھلے پروگراموں میں بہت ساری باتیں کی ہیں اس میں ذلفقار علی بھٹو کا بڑا رول رہا ہے مگر ہم یہ بھی کریڈٹ دینا چاہتے ہیں ذلفقار علی بھٹو کو کہ آج جو پاکستان کا دفاع ہے آج جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے جو ایٹیز کے دہائی میں پاکستان نے سٹرنس حاصل کی جو مضبوطی حاصل کی اس میں بہت بڑا اور گہرا تعلق ذلفقار علی بھٹو کی اگریسی پالیسیز کا بھی نیوکلی پروگرام فور ون ذلفقار علی بھٹو نے پاکستان کے بعد ملٹپل کام کی گو کہ اس سے پہلے جیسے ہم نے ارس کیا کہ سکسٹی پائیو سے سیونٹی ون کے دران ان کا کردار مشپوک تھا ان کی وجہ سے خاصا نقصان ہوا کیونکہ وہ ان سیاسی جماعتوں میں شامل تھے جنہوں نے عیوب کی مقالفت میں مجیب کا ساتھ دیا لیکن سیونٹی ون کے بعد ان کا کردار بدل گیا انہوں نے شاید اپنی غلطیوں کا کفارہ بھی ادا کیا یک کفارہ ادا کرنے کی پوشش کی اور واقعی کچھ بہت اچھے کام کی ہم پھل کے بات کر رہے ہیں اس مقال پاکستان کا نیوکلئر پروگرام ذلسکار علی بھٹو نے شروع کرایا ولوچستان میں افغانستان کی طرف سے بغاوت برپا ہو چکی تھی اس بغاوت کو چلنے کے لیے سب سے پہلے دیرنگ انیشیئیٹیف ذلسکار علی بھٹو کا تھا انہوں نے روکا اس کو اس فساد کو جو افغانستان کی طرف سے برپا ہو رہا تھا پاکستان کا مسئلہ آسمان پر کھڑا ہو گیا تھا یعنی ہمیں ایک کریشس برپا ہو گیا تھا پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان سب نیشنلیٹ اگین وہی افغانستان سے مدد لے کے ذلسکار علی بھٹو نے ان کو وہاں پر روکا جا کے اور پاکستان سب نیشنلیٹ کے خلاف غداری کے مقدمات بھی بنایا اسلام علیکم پروگرام براس ٹیکس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں آپ کی حوث نام ایراد اور ہمارے دیفنس ٹریجیک ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب اسلام علیکم زید صاحب پروگرام کا ٹاپک ہے ہندو زائنزم انتریس ٹو پاکستان آج جسی پروگرام کا چھتا عیسہ پیش کرنے جا رہے ہیں پچھلے پروگرام کو ہم نے کنکلوٹ کیا تھا ڈسکس کرتے ہوئے ریئر نائنٹین ایٹی انفاکٹ ہم نے اس پورے ایرہ کو ڈسکس کیا تھا ایٹیز کو آج ایسی سے آگے کی بات کریں گے پیت صاحب میں چاہتی ہوں کیا آپ انیالیس سٹارٹ کریں اپنا فارمیلی اور تھوڑا سا پچھلہ سمرائز کرتے ہیں دیکھیں ہنا ہم نے پچھلے پروگرام میں پرامیریلی نائنٹین ایٹیز کا ایرہ ڈسکس کیا تھا that was the time جب پاکستان اگریسیب لی انگیج اور اس سارے دور میں پاکستان کی فورن پالسی ہماری ڈیفنس پالسی دنیا میں ہمارا کیا رول تھا وہ تمام معاملات ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیے دیں آج اسی سمجھے آگے کنٹینیو کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں ہم کرنا چاہیں گے دیکھیں ہمارے ہاں بڑی دقت یہ ہوتی ہے کہ سیاست پر اختلافات کی وجہ سے لوگ کسی بھی لیڈر کی اچھائیاں درگزر اور اگنور کر دیتے ہیں اور اس کی برائیوں کو زیادہ اُبھارا اور اچھالا جاتا ہے پاکستان کو بعض تو ایسے لیڈرز ملے ہیں جن کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں رہا ہے پاکستان کو بہتر بنانے میں ہم لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد سے لے کر نائنٹین سفٹی سیون تک تقریباً وہ ارہ ہمارا کنفیوز دے رہا تھا لیٹرلی حال یہ تھا کہ مفلوج اور ایک اپاہج لوگوں کو بھی پاکستان کا صدر بنایا گیا اور جن کی حکومت لیٹرلی ان کی امیریکن سیکریٹری چلاتی تھی کہ وہ ایسے مفلوج سربراہ تھے پاکستان کے جن کے الفاظ ان کے سٹاف کو سمجھ میں نہیں آتے تھے اور وہ امیریکن سیکریٹری جو مرضی کہہ دیتی تھی وہ قانون بن جاتا تھا یعنی اس حد تک بھی ہمارا برا حشر ہوا بیچ میں فوجی حکومتیں بھی آئیں ہیں سیاسی حکومتیں بھی آئیں ہیں نہ کوئی فوجی حکومت مکمل بری تھی پاکستان کی پولیسیز کے حوالے سے نہ اس میں ساری خامیاں تھی نہ ساری خوبیاں تھی یہی سیاسی جماعتوں کا حال بھی رہا ہے اور سیاسی لیڈرز کا بھی ہمیں اگر پاکستان کی بہتری کے لیے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے تو ہمیں ان تاثبات کے اوپر اٹھنا پڑے گا ہمیں بڑے کھلے دل کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ ان تمام معاملات کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے لیڈرز نے کہاں پہ اچھائیاں کی پاکستان کے ساتھ اور کہاں برائیاں کی کیونکہ جب تک ہم تاثب کیا اینک لگا کے ان معاملات کو دیکھیں گے اور سب سے بڑی کیجولٹی تاثب کی یہ ہوتی ہے حقیقت چھپ جاتی ہے سچ چھپ جاتا ہے 1965 سے لے کے 1971 کے انوارمنٹ تک گوکیوب خان کا دور تھا اس کے بعد یہایہ خان کا دور آیا لیکن سلسطار علی بھٹو کا بڑا کردار تھا اس میں بڑا رول تھا ان کا تاشکن ڈیکلیریشن سے لے کے 71 کے فال تک اور ان کا وہ کردار اس دور میں پاکستان پورا کرڈٹ دیں گے بھٹو کو اس کا انیشیٹیو پاکستان کی طرف سے بھٹو نے لیا تھا اور جنرل زیان نے اس پالیسی کو کنٹینیو کر کے مراج پہ پہنچا ہے اسی طرح نیوکلئی پروگرام بھٹو کا شروع کیا تھا اور جنرل زیان نے اس کو مراج پہ پہنچایا آپس کے اختلافات کے باوجود پاکستان کے معاملے میں یہ پالیسی فنڈیمنٹل پالیسی جو پاکستان کی سیکیورٹی اور ڈیفنس کے حوالے سے اس کو تبدیل نہیں کیا گیا اور وہ تو بڑی اگریسیس پیریٹ تھا ہمارا جب ہم نے انڈیا کو بھی ایک طرف روکے ہوئے تھا روس کو تو ہم نے توڑک ہی ختم کر دیا امریکہ کے ساتھ بھی پیریٹی پہ ہم نے بات کی ہوئی تھی چین کے ساتھ ہماری دوستی تھی اور اوائیسی اور مسلم امت کے ہم لیڈر بن چکے تھے ڈیفیکٹو لیڈر پاکستان بہت ریکنائز اور اکنالیج بینک نیوکلیر پار اور ایڈرسیس پالیسی ہماری اس وقت کی حکومت نے ایڈاپٹ کی تھی ایڈا سٹرنٹھ ایڈا سٹرنٹھ ہی ہماری اسی وجہ سے اسرائیل نے اور انڈینز نے اس وقت شدید حملے کیے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو تبار کرنے کے لیے وہ بات ہم ڈسکس کر چکے ایٹی ایٹ میں جنرل زیہ کا کریش ہو جاتا ہے اب ہم یہاں پہ کچھ داخلی سوال اٹھانے کی بات کریں گے دیکھئے ہمارے ملک کا صدر تھا ہو کسی کو بھی کوئی اختلاف ہو 29 فوجی افسر اس کے ساتھ گئے امریکیوں کی تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کریش کی انکوائری رکوائی ہونے چونکہ ان کو معلوم تھا کہ سکندر اسرائیل انبالڈ ہیں انڈین انبالڈ ہیں ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ امریکن ایمبیسٹر ٹو انڈیا گھنٹے دین اس نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا جس کی وجہ سے گھنٹے دین کو پاگل ڈکلیر کر کے نوکری سے نکال دیا ہے ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اس وقت لے کر آج تک پاکستان میں مسلم دنیا میں پہلی مرتبہ عالم اسلام کی اوائی سی کانفرنس کرائے جو لاہور میں انہوں نے کانفرنس ارینج کرائے اور اس کے اندر ایک پاکستان کا بڑا میجر رول نکل کے سامنے آیا بھٹو نے یہ کوشش کی کہ اسلامی ملکوں کا ایکنومک بلوک اور ملٹری بلوک بنایا جائے وہ بڑے اچھے کام تھے ان کے لیکن انہوں نے پاکستان کے اندر بڑی شدید سیاسی غلطیاں بھی کی یعنی انہوں نے جس انداز سے داخلی معاملات کو چلایا ظاہر ہے وہی آخر میں ان کے زوال کا باعث بنا سیاسی اختلافات کی وجہ سے ان کی تمام اچھائیوں کو درگزر کر دیا تمام اچھائیوں کی طرف دیکھنا ہی بن کر دیا جو بات ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کی اس سے زیادہ اگریف فورن پالسی اور ڈیفنس پالسی کبھی ہماری تاریخ میں بیلڈ نہیں ہوئی تھی جتنی اس ایٹیس کی اتحائی میں ہوئی تھی وہ پورا پروگرام ہم نے پچھلے ڈسکسٹے کیا یعنی ہم اس وقت اس وقت حال یہ تھا کہ عالم اسلام نے پاکستان کو آگے کر دیا تھا یونیٹیڈ نیشنز میں مسلمانوں کا نفتہ نظر پیش کرنے کے لئے کسی کا انتخاب کرنا تھا تو تمام مسلمان ممالک میں درخواست پاکستان سے کی اور جنرلز آگ ہے اوائی سی کی مسلمان امت کی طرف سے یون میں نمائندگی کرنے کے لئے اور پہلی دفعہ یون میں قرآن پاک کی تلاوت ہوئی اسی طریقے سے جیسے ہم نے ارد کیا ایران اراد کا مسئلہ ہو